اسلام علیکم دوستو وile komuotros آپ کی مریا توپسیاں پاپنگ راڑز میں تودی ویار گئنگ تو ڈسکس ایباؤوڈ ڈا ہائیڈرو ٹیسٹ انجینئر آج کی ویڈیو میں اسپرسلی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کے ایز ہائیڈرو ٹیسٹ انجینئر یا ٹیسٹنگ انجینئر آپ میری فولڈ کا کیسے سیلیکشن کریں گے آپ یہ کیسے آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ ہمارا ٹیسٹ پریسر کتنے ٹائپ کا ہے جو ہمارا آورال پلانٹ ہے سپوز کیجئے کہ ہمارے پلانٹ میں اپروکس وان ہنڈیڈ تھاؤزنڈ انچ ڈائیا کا کام ہے جس میں ہمیں بہت ساری لائن ہے بہت ساری سرویس ہے لائک اس میں دس ٹائپ کا سرویس ہے دس سسٹم ہے دس ٹوینٹی ٹائپ کا سب سسٹم ہے تو ان کمپلیٹ ڈیٹا کو آپ جب پلان کریں گے تو اس کا آپ کیسے فائنل کانکلوزن نکالیں گے کہ ہمارا کتنے ٹائپ کا ٹیسٹ پریسر ہے ٹائپ کا ٹیسٹ پریسر مطلب 1 ہو سکتا ہے ایدہ سے ٹین بار کا ہو ٹوینٹی بار کا ہو ٹھٹی بار کا فیفٹی بار کا تو یہ ایڈنٹی فائی کایسے کریں گے ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ پریسر کتنے ٹائپ کا ہے ان ٹیسٹ پریسر کے ایک وارڈنگ پلی آپ مینیفورڈ کا فیبریکیشن کریں گے مینیفورڈ کے فیبریکیشن میں کون کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہے آپ کو کون کون سا اسٹومنٹ آپ کو ایٹم آپ کو ایٹم کرنا ہوگا فٹنگ سایرنج کرنا ہوگا تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو بات کرنے والے سب سے پہلے ایز ہائیڈو ٹیسٹ انجینئر یو کی ریسپانسیلٹی انکلوڈ ڈیٹرمائن 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 کریں آپ کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ سب سے پہلا کام ہے آپ ٹیسٹ پریسر کو آئیڈنٹی فائی کریں ڈیٹرمائن کریں جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس ڈیٹرit سے آپ ٹیسٹ پریسر کو ڈیٹرمائن کریں سی بات آگیا جائے گا تو ایک لائن لسٹ ایک ملے گا اور اس لائن لسٹ وبرنوی کیا ہے مٹیل کیا ہے تیمپیچر کتنا ہے میکسیم تیمپیچر کتنا ہے مینیم تیمپیچر کتنا ہے میکسیم پریسر کتنا ہے مینیم پریسر کتنا ہے تیسٹنگ پریسر کتنا ہے اس کے بعد تیسٹنگ میڈیم کیا ہے یہ ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے وہ لائن لسٹ کے اندر دیا رہتا ہے تو آپ سب سے پہلے آئیڈنٹیفائی کریں گے where is the line list آپ اپنے اس جوب کا جو بھی آئیسومیٹک ہے اس کے کے اکورڈنگ آپ لائن لسٹ کا ڈاکومنٹ آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد اس لائن لسٹ میں آپ چیک کریں گے کہ how many number of ٹیسٹنگ ٹیسٹ پریسر آپ یہ آئیڈنٹیفائی کریں گے ٹیسٹ پریسر کتنا ٹائپ کا ہے اس کے بعد ٹیسٹنگ میڈیم بھی اس میں آلیڈی ڈیٹیل دیا رہتا ہے ہم بات کرتا ہے کی کمپوننٹ آف ہائیڈو ٹیسٹ ہائیڈو ٹیسٹ کا کچھ کی کمپوننٹ ایڈا لائک ٹیسٹ پریسر کلکلیشن تو ٹیسٹ پریسر کلکلیشن آپ کو نہیں کلکلیٹ کرنا ہے وہاں الیڈی لائن لسٹ میں دیا رہتا ہے اسی لائن لسٹ کے اکورڈنگ اس میں ڈیزائن پریسر پائپ کلاس سنگیونٹ اسمی کوڈ کے قرارڈنگ ڈیٹرمین گسے نمبر آف تیسٹ پریسر و آئیڈ ہائیڈ ہے اس کو ہواریڈی اس میں مینسن رہتا ہے تو آپ وہاں سے Identifier کر لیں گے کہ ہمارا maximum number of test preserter جو ہے وہ ہندیڈ بار ہے minimum جو ہے 10 بار ہے 20 بار ہے 30 بار ہے ایسے کر کے لیکن maximum number 100 بار ہے تو جب آپ ہندیڈ بار identify کر لیں گے تو آپ کو پہلا یہ detail کرنا ہوگا کہ ہندیڈ بار کے recording آپ manifold prepare کریں گے کیونکہ ہندیڈ بار کے recording آپ نے manifold prepare کیا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے نیچے والا total manifold جو ہے total testing آپ اس میں cover کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ ایک ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ہندیڈ بار کے لیے کر سکتے ہیں ایک فیفٹی بار کے لیے مطلب اس میں فیفٹی بار سے جو نیچے ہوگا اس میں cover کریں گے فیفٹی بار سے جو ایسا ہوگا آپ اس میں cover کریں گے تو تو آپ کا اگر number of test جادے ہے تو آپ کو دو manifold تین manifold آپ کو arrange کرنا ہوگا ناو ہے test blind installation یہ آپ کو identify کرنا ہوگا کہ ایچ test pack کی آنگے اس میں ہمارا کتنا blind آ رہا ہے blind list سے تو آپ identify کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اگر 10 inch کا 20 blind یا 10 inch کا 5 blind 20 inch کا 5 blind 30 inch کا 5 blind تو اس کے according آپ کے line کے according جو line کا size ہے اس میں in connection کے according آپ number of blind کو arrange کریں گے اور وہ test pack میں use کریں گے maximum number of میں بھی اگر ایک test pack میں six blind install ہونا ہے اگر 20 inch کا تو آپ کم سے کم eight nine arrange کریں گے کہ اگر ایک دو میں کچھ problem بھی ہوا تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں ensure the selection of correct test blind as per asme code آپ ensure کریں گے کہ ہم نے collect correct type کا correct size کا blind ہم نے asme code کے standard use کیا ہے دوسرا material for test blind should be aligned with a pipe material test blind کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ایک identify ہے کہ آپ کا جو line کا material ہوگا اسی line کا blind بھی ہم لوگ use کریں گے pipe material with a standard required pressure اور یہ بھی identify ہوگا کہ وہ آپ کا جو pressure ہے اس pressure کو hold کر پاتا ہے کہ نہیں تو اس سے سب سے پیٹر option ہے کہ جو line کا material ہے وہ material ہم لوگ test blind بھی use کریں گے same material اگر same material نہیں use کرتے ہیں تو line کا material جو بھی ہے اس میں آپ cs کا original blind use cs کا suppose کیجئے کہ ہمارا lt cs کا line ہے تو ہم لوگ اس میں cs کا blind use کریں گے for the testing purpose اگر ہمارا ly steel کا line ہے تو بھی ہم testing purpose سے اس میں test blind کے لیے cs کا blind use کرتے ہیں اوکی manifold کا arrangement جو ہے testing کے لیے تو سب سے پہلے آپ کا manifold کو fabrication کرنا ہوگا the fabricate use the manifold can be with a stand of the maximum tespraiser آپ کا جو maximum tespraiser ہیں 100 bar تو اس کے ایک اور ڈگا manifold کو fabrication کریں گے fabrication کرنے ایک بعد manifold کا ڈیٹی testing کروانا ہے for the manifold such as a weld essence of the welding اس کی identify کریں گے that welding is a correct اور وہ strength کو وہ integrity testing کو hold کر پائے گا نہیں کر پائے گا اس کے لیے آپ اس میں ڈیٹی testing کریں گے with the safety related safety procedure کے according آپ اس کو testing بھیجیں گے manifold test process اب manifold جو آپ نے fabricate کیا manifold کے لیے جو آپ نے arrangement کیا 4 inch کا ہو header line 3 inch کا وہ ہی test procedure ہے مطلب manifold کا پہلے test کریں گے that manifold is possible is hold that type of pressure or not اگر manifold ہی fail ہو جائے گا تو پھر ہم system testing کیسے کریں گے تو manifold میں ایک third party کا certificate سے آپ کو third party سے inspect کروانا ہوگا تو third party certificate کے لیے manifold testing process ہے after the fabrication hydro testing on the manifold conduct the verify its performance manifold کے performance کو check کرنے کے لیے ہم لوگ اس کا بھی hydro test کرتے ہیں the manifold must be certified according to the testing process manifold کو certified کرنا ہوگا آپ کو as per asme guideline before asme according to manifold use guideline حساب سے جو ہم نے بنایا ہے fabricate کیا ہے اس کو certified کروانا ہوگا کسی third party agency پھر اس کے بعد جب وہ certified ہوگا manifold کا numbering system ہوتا ہے آپ اس manifold unique number assign unique identification number to each the manifold for tracking and certification purpose ہم اس manifold پہ number بھی لگتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے certificate کو issue کرنا رہتا ہے for that that for this type of pressure اتنے pressure پہ اپنے testing کچھ important fittings use manifold میں آپ کو بتا دوں manifold کیسے manifold بناتے ہیں manifold کیلئے سب سے پہلا چیز perform the hydro test safely and effectively manifold سے جو ہم لوگ hydro test پر فرم کرنے والے ہیں سیفلی اور effectively پر فرم ہونے کچھ آئیٹم لگنے والے وال ہمیں یوز کرتے ہیں control the process flow process flow کو control کرنے کے لئے وال یوز کرتے ہیں prevent the backflow backflow and maintain the process integrity to backflow prevent کرنے پریسر گیز monitor and پریسر 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 세ٹی والد ہے تو protect the system remaining excessive pressure and excessive pressure increase to release each fitting must be selected based on the material select none is اس اس میں جو اپنا نیڈل والو ہے جو اس کا والو یوز کرتے ہیں وہ اس اس کا یوز کرتے ہیں اور اس پر اس ایمی اسٹنڈے کے گائیڈ لائنڈ سیلیکشن گائیڈ لائنڈ کے حساب سے آپ کو مٹیل سیلیک کرنا ہے بس اتنا ہی سمجھئے کہ آپ کا ہیڈر لائنڈ جس مٹیل کا ہوگا اسی مٹیل کا سب کچھ اگر اس مٹیل کا نہیں ہے تو اس کا کر سکتے ہیں اس اس کا کر سکتے ہیں مٹیل سیلیکشن مطلب ہم اس کا پرپس کیا ہے کیوں ہم مٹیل سیلیک کرتے ہیں کوئی مٹیل نہیں کیوں نہیں یوز کر سکتے ہیں جی آئی کیوں نہیں یوز کر سکتے ہیں دیز فٹنگ انشور دادس سیفٹی آف پائپنگ سیسٹم مطلب پائپنگ سیسٹم کے سیفٹی کی وجہ سے ہم لوگ وہ فٹنگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ پرسنل کنڈکٹنگ درچسٹ بائی در پروائیڈنگ در کنٹرول اور پروسسس مونیٹرینگ پریسر مونیٹرینگ اور پریسر پروٹیکشن مطلب یہ اکپنٹ جو ہے وہ آبا پریسر کو پروٹیک کرے گا اور سیسٹ سیفٹی کی وجہ سے ہم لوگ جو اس میں ہائیر اسٹینڈر کا جو اس پر اسمی گائیڈ لائنڈ کے اکورڈنگ جو بھی مٹیلیوز ہونا ہوگا وہ یوز کریں گے مینی فوڈ مست پروائیڈ ڈکیپ مینی فوڈ ہم لوگ پریپیر کریں گے تو مینی فوڈ میں بہت سائیڈ میں آپ انٹ کیپ پروائیڈ کریں گے تو کیا ہوگا کہ انٹ کیپ سے آپ ایک برانچ لکھا کے ایک سائٹ سے ان لیٹ اور دوسرے سائٹ سے آؤٹ لیٹ دے سکتے ہیں میں آپ کو ایک مینی فوڈ کا پکچر بنا کر کے دیکھاتا ہوں کیسے ہم لوگ مینی فوڈ کو فائبیکیشن کرواتے ہیں مینی فوڈ کے لیے سب سے پہلے آپ ایک ایک ہیڈر لائن 3 انچ کا پائپ لیں گے وہ شیڈیول اور کریں گے اور یہاں ہی کپ اسٹرل کریں گے سیم ویسا ہی یہاں پہ بھی کپ اسٹرل کریں گے کپ اسٹرل ہونے کے بعد آپ اس میں یہاں سے ان لیٹ دے سکتے ہیں یہاں سے ہوت لیٹ دے سکتے ہیں جب آپ ان لیٹ دیں گے تو یہاں آپ کو ایک این آر وی لگانا ہوگا جو ہے این آر وی مطلب نون نیٹرن وال اور این آر وی کے پہلے آپ ایک بول بول یہ ہے بول بول یہاں یہ پائپ کا کنیکشن اور یہ جو پائپ کا انڈ کنیکشن ہوگا وہ ن پی ٹی ٹریڈ انڈ کنیکشن مطلب یہ جو ہے تھریڈ جو ہے اس کا ن پی ٹی 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 یہ خداق ہواں سے DR ڹی ٹی 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 ٹ کنیکش Security اب وجہ س لے لے cut ٹین م - م کے بعد ان آر بھی ان آر بھی کے بعد آپ سکیدھا لائن میں اپنے مینی فورڈ میں ٹیسٹنگ یا آؤٹلیٹ میں آپ کو آؤٹلیٹ میں ایک وال چاہیے ایک وال لگائیں گے اور یہاں نپل اور اس نپل میں تھریڈڈ کنیکشن یہ تھریڈڈ جو ہے ان پی ٹی ہاف انچ تھریڈڈ کنیکشن اوکے یہ بھی آپ نپل یوز کر سکتے ہیں یہ نپل ہے یا ایسے آپ نپل یا نپل nem کر سکتے ہیں یہ نپل رہے گا جس میں وہ تھریڈڈ نپل ہے نپٹ تھریڈڈ نپل بسکتے ہیں یہاں پہ porefeян یہاں پہ پائپ نپل یوںز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ تھریڈڈ نپل ق sophisticated ازر آپ vohane 201t120x3rd backend رگ سکتے ہیں 150 ج KP said یہ 250 یا 150 یہ بھی 100 کا نپل کی ہوں nuit convince اب یہاں پہ یہاں پہلے ایک وینڈو لٹ لگائیں گے جس سے برانچ کنیکشن کریں گے یہ چار وینڈو لٹ اپنے لگا دیا نیچے میں دو لگائیے نیچے میں دو لگایا تو وینڈو لٹ میں آپ کا جیٹر لائن سے جو کنیکشن نیتا لگائے اس کنیکشن کے بارے میں بھی آپ کو لٹ لگائیں ہم لوگ وینڈو لٹ یہ جو وینڈو لٹ ہے اس کا ہے ثری بائی ہاف انچ وینڈو لٹ 3 بائی ہاف انچ ثری بائی ہاف انچ میں سے یہاں ہاف انچ کا ہم نے نیپل لگا دیا اس کو پائپ بھی لگا سکتا ہے ہاف انچ کا ہم نے چار اور یہ پائپ لگا دیا پائپ کے بعد یہاں لگے گا یہاں لگے گا وال وال یہاں بھی وال لگے گا اور یہاں بھی وال لگے گا سب میں ہم نے نیپل لگا دیا ہے اوکے یہ ایک جگہ ہم ڈائریک گیج لگائیں گے یہ پی جی یہاں جو ہے وہ فی میل فی میل نیڈل وال جس میں انسائٹ جا کر کے ڈائٹ ہوگا گیج یہاں ہم نے نیپل لگایا ہے نیپل ہے نیپل کے بعد ہم یہاں پہ تھریڈڈرینٹ کنیکشن چھو گئے ہیں اوکے اس میں کچھ بھی کرنے کے لئے یہاں ہم نے ایک بال وال لگایا ہے یہ ہو گیا وینٹ پاپس سے اور یہاں پہ ہم نے پی ایس وی لگانے کے لئے یہ تھریڈڈر ہے یہاں اور پی ایس وی لگانے کے لئے ہم نے یہ جو ہے نیڈل وال ہے نیڈل وال ہے جس میں فی میل این پی ٹی ہاف انس کا کنیکشن ہوں یہ بھی ہاف انس کا ہے تو کیا ہوگا ہم یہاں پہ ایک ٹی ایس وی لگائیں گے یہاں ایک نیڈل لگائیں گے یہاں ہم لوگ وینٹ یا چاٹ ریکوارڈر کا کنیکشن ہے یہاں سے بھی ہم لوگ وینٹ یا چاٹ ریکوارڈر کا کنیکشن رکھیں گے اوکی ڈاؤن سائیڈ میں یہاں ہم ایک بال وال لگائیں گے بال وال کے بعد یہ ڈرین پوائنٹ ہو گئے اس میں ہم لوگ تھریڈی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں ہم لوگ ایک ایک نیڈل وال اور یہاں یہاں پہ ہم لوگ بلائن لگا سکتے ہیں یہ بلائن یہ فلانج ہو گیا یہ فلانج ہے اور یہ فلانج ہے اور یہ بلائن ٹاپ سائیڈ میں یہ جو کنیکشن تھا ونٹنگ کے لئے ہو گیا سیکنڈ میں یہ چارٹ ریکوڈر کا کنیکشن ہے تھرڈ نمبر پریسر گیج کے لئے یہ جو وال ہوگا اس میں ہم لوگ وال میں ہی علاقہ کے پریسر گیج ٹائٹ کر دیں گے اور تھرڈ نمبر یہ پی ایس وی کے لئے پی ایس وی یہاں آ کر کے ٹائٹ ہو جائے پی ایس وی جو رہے گا وہ میل پی ایس وی میں جو انٹ کنیکشن ہوگا پی ایس وی کا میل ہاف اینچ نپٹ یہ گیج پریسر گیج میں 0.5 انچ میل ہاف اینچ میل نپٹ تو یہ دونوں چیز رہے گا تو یہ دونوں فی میل فی میل کنیکشن ہے اس میں آ کر کے وہ ٹائٹ ہو جائے گا اور ڈاؤن سائیڈ میں یہ ہمارا ایک ڈرین پوائنٹ کے لئے یہاں ڈرین کرنا ہے اور یہ ہے نیڈل وال میں ہم لوگ بلائنڈ رکھیں گے بلائنڈ کرنے کے لئے تو یہ کیا ہے کہ کبھی ہمارا اگر پریسر اپ ہو گیا تو اس کو ڈاؤن کرنے کے لئے یا فیوچر میں کبھی کوئی کنیکشن کرنے کے لئے ہو گیا یہ ہمارا آؤٹلٹ ہے آؤٹلٹ یہ آپ نے دیکھا ان لیٹ ہے ٹوٹر تو بیسیکلی آپ وہ بیسیکلی یہ سمجھیں کہ یہ مینی فولڈ کا مینی فولڈ ڈائیگرام ہے کہ ہم لوگ مینی فولڈ کو فیبیکیشن کیسے کریں گے مینی فولڈ کو فیبیکیشن کرنے کے لئے آپ کے پاس جو آڈ ہے اب اس میں کیا ہے آپ کا وینڈولیٹ ہو گیا 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر تو آپ یہاں پہ 7 نمبر 3 inch by half inch کا وینڈولیٹ order کریں گے ایک دو اگر دمک اس میں بال وال یہاں بال وال ہے یہاں بال وال ہے اور یہاں بال وال ہے جب 03 نمبر 03 نمبر آپ بال وال half inch کا order کریں گے اب یہ نیڈل وال یہاں نیڈل وال اور ایک یہاں نیڈل وال تو 3 نمبر 3 nose نیڈل وال اب یہاں بھی ایک بال وال لگا تھا یہاں بھی ایک بال وال لگا تھا تو آپ اس میں بال وال میں پلس 2 اور ایڈ کریں گے تو ٹوٹل 5 ہو جائے گا ایک یہاں پہ نر بھی ہے نر بھی ہے 0.5 inch کا بٹ ویلڈ ہے تو اس میں بھی ہے یہاں بھی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اسپیسی دیکھا کہ ہم لوگ منی فول کا کیسے ڈائیگرام بناتے ہیں منی فول کا یہ ڈائیگرام اپروب بھی ہو جائے گا اب اس ٹائپ سے ڈائیگرام بنایں گے تو آپ اسپیسیلی آپ کے ڈائیڈرین کا کنیکشن دیکھنا ہے کہ آپ کو 3rd end میں ہے inlet میں 3rd end outlet میں 3rd end تو وہ npt کا آج کیا آپ جو بھی چیزیں آج کیا اس میں آپ npt 3rd end کا آج کیا یہ بھی آج کیا ہم لوگ پریسر گیج میں پریسر گیج کا پوائنٹ ہوگا پریسر گیج کے لئے نیڈل وال آج کیا اس میں فیمیل npt آج کیا تو ہم لوگ پریسر گیج کو اس میں ٹائٹ کر سکتے ہیں اسی طرح پی ایسی بھی میں بھی جو ہم لوگ اس کو ٹائٹنگ کر سکتے ہیں اور اس ٹائپ سے آپ اپنے جو ٹیسٹنگ کا مٹریل ہے manifold کا مٹریل کا مٹریل کا کالپلیشن کر کے وہ ایٹ ڈیٹیل بنا کے اس کو دیں گے تو وہ پھر کسی وینڈر سے وہ پی او بولے اس کو جنرائیٹ کرنے کے لئے تو آپ مٹریل کا ریکویسٹ کر سکتے ہیں this is the basic ڈیٹیل how to fabricate the manifold how to initial stage how to fabricate اب کیا ہے how to fabricate how to select the material material select کارنے کے لئے آپ کا جو parent material ہے جو line کا material ہے سم اسی material سے ہم لوگ use کریں گے ریسے material نہیں use کر سکتے ہیں تو اگر client accept کرتا ہے کہ آپ cs کا manifold بنا کر کے cs سے testing کریں تو cs کا manifold بنا سکتے ہیں اور نہیں تو جو آپ کا requirement ہے site کا جیسے آپ لوائی سٹیل کا ہے تو آپ normally cs کا use کر سکتے ہیں کیونکہ لوائی سٹیل کا material cost لی آتا ہے اگر ss کا ہے تو ss کا manifold آپ کو fabricate کرنا ہوگا اگر high pressure ہے آپ کا manifold تو پھر آپ یہ کو سکتے ہیں کہ جو ہمارا صرف gage اور psb کا جو connection ہے اور جو inlet outlet ہے وہ اتنا ہی point کو threaded connection رکھیں otherwise سب butt weld یا socket weld کا connection کا arrange کریں socket weld connection socket weld connection کا arrange کریں اور لوگ pressure 10 ہے 20 ہے تو آپ جتنا بھی ہے وہ سب threaded part رکھ سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے okay thank you for watching my video if you like then share